دوستو ہمارا برمان کالا اس لئے نظر آتا ہے کیونکہ وہاں پر لائٹ کو پھیلنے کے لئے پارٹیکل نہیں ہوتا ہے اور اس لئے وہاں پر کوئی بھی پرکاش پھیل نہیں پاتا ہے لیکن آپ نے بھی سوچ ہے کہ برمان کالا نہ ہو کے سپیدھ ہوتا تو اور اگر برمان کالے کی جگہ سپیدھ ہو جاتا تو اس میں کیا فرق نظر آتا تو آج امی سوڑوں میں یہی جانیں گے کہ کیا ہوتا اگر برمان کالے کی جگہ سپیدھ ہوتا تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ بلیک کوئی کلر نہیں ہوتا ہے جی ہاں دوستو اسے آسان بھاشا میں سمجھنے کے لیے آپ کو بتا دے کہ لائٹ کے نظر آنے والا سپیکٹرم کو کلر کہتے ہیں اور اگر لائٹ کسی بلیک چیز سے ٹکراتی ہے تو وہ بلیک چیز اس لائٹ کو سوک لیتی ہے اس کا مطلب کہ وہاں پر سوکنے کے بعد کوئی بھی کلر نہیں بچتا ہے اور اسی کو ہم بلیک کا نام دیتے ہیں اور ٹھیک اس کا اُلٹا وائٹ کلر میں ویزیبل لائٹ کی ساری ویولینس موجود ہوتی ہے اس کا مطلب وائٹ کلر کی لائٹ میں سارے ساتوں کے ساتوں رنگ موجود ہوتے ہیں دوستو برہمان میں سب سے پہلا پرکاس تب آیا تھا جب ایک ہائیڈروجن ایٹم کا آئیونائز ہونے کے بعد پروٹونز اور الیکٹرونز نے ویباجن ہوا تب سب سے پہلے پرکاس کی کرن برہمان میں آئی اور اس کے بعد یہ یونیورز الٹرا وائلٹ پروٹونز سے بھر گیا تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ یونیورز بلیک کیوں ہو گیا وائٹ کیوں نہیں رہا تو آپ کو بتا دے کہ اس گھٹنا کو آل برز پیرادوکس کہتے ہیں مان لی جی کی یونیورز سپید ہوتا تو یہ بہت پورانا ہوتا اسی کی ساتھ یہ بہت بڑا ہوتا اور رکا ہوا بھی ہوتا اس کا مطلب یہ جو آج یونیورز ہم دیکھتے ہیں اس سے بہت الگ ہوتا دوستو ہم لوگ جانتے کہ ہمارا یونیورز چودہ عرب سالوں سے بھی کم پورانا ہے دوستو یہ سمجھ سننے میں کافی زیادہ لگ سکتا ہے لیکن لائٹ کے ساتھ بھی ٹائم لیمٹ ٹکس ہوتی ہے اس کا مطلب ہم سب چودہ عرب سال پہلے والی چیزیں ہی دیکھ سکتے ہیں اور جو ستارے چودہ عرب سال سے پہلے موجود ہیں وہ ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کی روشنی ہمتہ کبھی تک پہنچی نہیں پائی ہے دوستو ہمارا یہ برمان رکا ہوا نہیں ہے یہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اس وجہ سے ستاروں کے بیچ میں جو دوری ہے وہ بھی لگاتار پھیلتی جا رہی ہے اور لائٹ کا جو سپیکٹرم ہے وہ دھیرے دھیرے کی سکتے لال کی طرف جا رہا ہے اس کا مطلب ہمیں جو بھی تارے بھوشے میں دکھیں گے وہ سی لال رنگ کی ویولنس کے مدد سے ہی دکھ پائیں گے ہمارے انترش میں کئی طرح کی ریڈیشنز موجود ہوتی ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن بلیک ہولز کا کیا؟ اگر ہمارے یونیورس میں بہتی طاقتور سور سے روشنی چمکتی ہے تب بھی ہمیں کوئی بلیک ہول نظر نہیں آئے گا کیونکہ بلیک ہولز کی گریوٹی اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی چیز یا پرکاش کو باہر نکلنے نہیں دیتی موسیقی